موسیقی اسلام علیکم میں ہوں غلام حیدر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادرہ چو کے اندر اس وقت جو آور ہیڈ بریج انڈر پاسز کا کام جاری ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ کام جاری ہے شادرہ چو کے اس وقت ہیوی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے شادرہ میں ایک جو روڈ ہے وہ تو مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اس کا داخلہ شادرہ چو کی طرف بلکل بند ہے جبکہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں آپ راوی سے مرید کے یا شادرہ تو آپ کو ایک راستہ گلیوں کے اندر سے دیا گیا ہے جو کہ سیدھا بیگم کوٹ کی طرف جا کر نکلتا ہے وہاں سے آپ ادھر ادھر جا سکتے ہیں ہیوی ٹریفک کے لیے دو راستے دیئے گئے ہیں پہلا راستہ سگیاں بریج ہے جو کہ سگیاں بریج سے آپ جا سکتے ہیں دوسرا راستہ سیال کوٹ موٹر وے ہے جس کے طرف آپ لوگ لاہور سے کسی دوسری جگہ جا سکتے ہیں راوی سے شادرہ کراس کرنے کے لیے تو موٹسیکل کے اوپر بھی آپ لوگ بلکل سفر نہیں کر سکتے یہاں تک کہ پیدل گزرنے کا راستہ بھی بہت تھوڑا سا بنایا گیا ہے گلیوں کے اندر سے جائے جاتا ہے لیکن وہاں پر ٹریفک کا اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ گلیوں میں پھنس جاتے ہیں کار اور بائیک کے لیے چنچی رکشے کے لیے جو پرانا سبزی منڈی والا اولڈ راوی بریج ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ دونوں طرفہ ٹریفک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہاں بھی بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے اکثر وہاں پر روڈ بلاک رہتا ہے ٹریفک انتظامیاں اس کو روا دوا رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں مگر عوام کا جو فلو ہے اس کو منٹین رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوئی الٹرنیٹ راستہ دینے کی ضرورت تھی جو کہ ابھی تک آویلیبل نہیں ہے یہاں تک کہ بائیک والوں کو بہت زیادہ مسئلہ درپیش ہے اگر کام کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں انتظامیاں جو ہے دن رات یہاں پر کام کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جگہ جگہ مشینیں کام کر رہی ہیں کہیں کدائی کا کام ہو رہا ہے کہیں پیلر وہ کنکریٹ بڑھا جا رہا ہے یہاں تک کے ساتھ ایک جنگل ہے وہاں پر کنکریٹ کا کافی زیادہ سمان تیار کیا بھی جا چکا ہے اور یہ پروجیکٹ بہت زیادہ سپیڈ سے اس وقت جاری اور ساری ہے جو میٹرو ہے میٹرو کو بھی شادرہ سے کالا کاکو تک یہ ایک ٹریک بنایا جائے گا اس کے لئے عوام بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ عوام کے لئے بڑی زیادہ سولیات ہو سکتی ہیں لیکن ابھی تو کافی زیادہ وہ یہاں پر شادرہ کی عوام کو بہت زیادہ مسائل ترپیش ہیں لیکن آنے والے دنوں میں یہاں پر بہت زیادہ سکون ہوگا انشاءاللہ تو ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاز ضرور کیجئے گا اس سے بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے